تو حضرت جو پہلا وصب آپ نے فرمایا مہمان نوازی کا یہ مہمان نوازی اسے بعض اوقات بندہ صرف اس لئے نہیں باز اوقات قطراتا کہ اس میں پیسے خرچ ہوتے ہیں یہ بھی ہوتا ہے پیسے بھی خرچ ہوتے ہیں لیکن بعض اوقات بندہ پیسے کی کیر نہیں کرتا لیکن وہ بیزی اتنا ہوتا ہے کہ مجھے صبح وہاں جانا ہے پھر دو جابیں ہیں تیسری جاب کی تلاش ہے اب مہمان نوازی کیسے کروں جبکہ میرے پاس ٹائم کی کمی ہے تو اس حوالے سے اس میں کوئی گنجائش آئے کیونکہ پیسے سے وہ نہیں گھبراتا کہتا ہے جب میرے پیسے ہیں اب یوز کریں نو پرابلم بکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اچھا سوال کے اصل میں بات یہ ہے کہ مہمان نوازی کو خدمت کی ضرورت ہے مہمان کو خدمت کی ضرورت ہے آپ کے وجود کی بساوقات ضرورت نہیں ہے اس کو گھر میں وقت پر کھانا مل جائے لیٹنے کے لیے بستر مل جائے چھت مل جائے پھر وہ جس مقصد کے لیے آئے وہ اس مقصد کے لیے اپنے جو دائیں بھائیں کاموں میں دن پر پھرتا رہے تو بس آپ یہ جو اس کی ضروریات یہ پروائیڈ کرتے رہیں تو مہمان نوازی کی خدمت پوری ہو جائے گی کیونکہ مہمان کی خدمت مقصود ہے آپ کا موجود رہنا مقصود نہیں ہے اور پھر آپ مہمان کو پہلے سے کہہ سکتے کہ میرا یہ بیجیس سکیجل ہے اب میں فلان ٹائم انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہوں گا اس کے علاوہ باقی میں مصروف ہوں گا آپ برا نہ مانیے گا اور آج کی یہ تیز درفتار دنیا کے اندر جو ہے انسان یہ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں پہچانتے ہیں کہ ہاں بھئی ٹھیک ہے رہنے کو جگہ مل گئی ہے وقت پہ ناشتہ بھی مل جاتا ہے کھانا بھی مل جاتا ہے پھر میں نکل جاتا ہوں کنوینس بھی مل جاتی ہے تو وہ برا نہیں مانتا لیکن شرط یہ ہے کہ اس کو پہلے سے آپ اپنے سکیجل سے انفارم کر دیں تو یہاں کی دنیا میں میں نہیں سمجھتا کوئی ایسا بددماغ مہمان ہو کہ جو آپ کو شرط نگا کے نہیں میرے پاس ہی بیٹھے رہو ایسا نہیں ہو موسیقی